السلام علیکم گروشری پڑھنا 48A تک میں نے کل بتایا تھا اور ایکجیمپلز اے آپ کو کہا تھا 48A تک کہا تھا ایکجیمپلز پڑھ کے آئیے گا جو یہاں بیٹھے ہیں لوگ انہوں نے نہیں کیا تو مجھے اندازہ نہیں ہے کہ مسئلے کیا کیا ہیں تو آپ کو جو مسئلے ہوں گے پھر آپ پوچھ لی جائے گا مین چیز بھئی ہے کہ رسک کس کا ہے جو گوڑ یا سروس بیچ رہے ہیں وہ گوڑ یا سروس اگر اینڈ کسٹمر تک نہ بک سکی تو کیا ہمیں نقصان پڑے گا یا جس کمپنی کی وہ اس کو نقصان پڑے گا اگر ہمیں نقصان پڑے گا تو اس کا مطلب وہ چیز ہماری ہے اور ہم ایجنٹ نہیں ہیں یہ مین چیزیں ایک پھر پرائیس کون تیہ کر رہا ہے اگر ہم کمپنی کی چیز کمپنی ہی کی ڈیفائن پرائیس پر لے کے آگے بیچ دیتے ہیں تو پھر ہم مالک نہیں ہیں پھر ہم ایجنٹ ہیں اور یہ ساری مثالوں میں تقریباً جہی بات ہو رہی تھی اگلے پیچ پر کیا ٹاپک ہے فورٹی ایٹ اے سے آپشن فور ٹریڈیشنل گوڈز اور سرویسز اس کی مثالیں سمجھیں ایک شاپ پہ کچھ چیزیں خریدنے گئے اور خریدنی چیزیں جو سیل مین تھا اس نے اپنا کارڈ دیا اس نے کہا جی آپ کارڈ رکھیں تو دوبارہ جب آپ نے آنا ہوگا تو مجھے بتائیے کہ آپ ہم چیز بیج دیں گے ایسی بس کانٹیکٹ بنانے کے لئے جب دوبارہ جائیں گے اور ہم دوبارہ چیز خریدیں گے تو وہ اتنے کی ملے گی جتنی کی ملنے بنتی ہے تو اس کارڈ کا ہمیں کیا فائدہ ہو فائدہ کیا ہو نہیں تو ایسے کیا کوئی پاسپر لگا ہونا تھا چیزیں ہو نہیں نہیں میں مثال دوبارہ بتاتا ہوں ہم نے ایک شاپ سے چلیں ایسی نظر آرہے ہیں ایسی خریدہ اور جو وہاں سیلزمن تھا اس نے ہمیں اپنا کارڈ دے دیا کہ آئندہ بھی آپ کو ایسی چاہیے ہو تو بتائیے کہ فون پر رابطہ کر لی جگہ چاہے اگلی بارہ ہمیں ایسی چاہیے تھا ہم اس نے فون پر رابطہ کہ اس نے کہا سر آجائے آجائے آپ کی اپنی دکانیں چلے گئے ایسی دیا اتنے کا ہی جتنے کا ملنا تھا تو ہمیں اس کارڈ کا جو اس کا وزیڈنگ کارڈ تھا اس کا فائدہ کوئی کوئی فائدہ نہیں ہو کوئی فائدہ نہیں ہو مثال بدلتے ہیں کمپنی نے ایک اعلان کیا کہ چودہ آگست جو چودہ آگست پہ آکے ہم سے پانچ ہزار روپے کی خریداری کرے گا کم از کم ہم اس کو ایک کوپون دیں گے ایک ڈسکاؤنٹ کوپون دیں گے اور وہ ڈسکاؤنٹ کوپون ہوگا اگلے پندرہ دن کے لیے ویلڈ جو ہم سے چودہ آگست والے دن خریداری کرے گا کم از کم پانچ ہزار کی دس ہزار کی پندرہ ہزار کی اس کو ہم ایک ڈسکاؤنٹ کوپون دیں گے کہ اگلے پندرہ دن کے اندر وہ ہم سے جو بھی چیز خریدنے آئے گا وہ کوپون دکھائے گا اور اس کو ڈسکاؤن مل دائے گا یہ ہوتا ہے بہت یہ کافی کومن چیز ہے اگر ہم چودہ اگست کو چیز خریدنے نہ گئے تو ہمیں وہ کوپون ملے گا نہیں ملے گا اگلے پندرہ دن کے اندر چیزیں پھر ہم سستی لے سکیں گے نہیں لے سکیں گے تو وہ جو چودہ اگست والی سیل ہے اس سیل کے ساتھ ہم کسٹمر کو ایک آپشن دے رہے ہیں جس سے کسٹمر کو ایک حق مل رہا ہے کہ وہ کل کو اور چیزیں خرید سکتا ہے اور وہ حق اس کو فائدہ دے رہا ہے جو اگر وہ چودہ اگست کو چیزیں نہ خریدتا تو وہ فائدہ اس کو نہ ملتا بہت لمبی مثال ہو گئے دوبارہ سنیں ہم نے اعلان کیا کہ چودہ اگست والے دن جو ہم سے چیزیں خریدے گا کم از کم دس ہزار روپے کی خریداری کرے گا تو ہر دس ہزار کی شاپنگ پہ اس کو ایک کوپون ملے گا 20% ڈسکاؤنٹ والا اگلے پندرہ دن تک وہ ویلٹ رہے گا اور اگلے پندرہ دن تک وہ جو بھی خریداری کرے گا اس پہ اس کو 20% ڈسکاؤنٹ مل جائے گا اس کی بھی لیمٹ تھی یعنی کہ وہ اگلے پندرہ دن کے اندر تین ہزار کی خریداری کرے گا تو بیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ مل جائے گا یہ نہ نا ہو کہ اگلے دن آکے وہ کروہ کی شاپنگ کر دے تو کروہ پہ بیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ لے جائے ایک لیمٹ ایڈنٹی فائب بہرحال اس کو کر دی اب جو کسٹمر چودہ اگست کو چیز خرید رہا ہے ہم سے اس کو ایک ایکسٹر فسیلٹی مل رہی ہے یا نہیں کیا وہ ڈسکاؤنٹ کو اپن اگر وہ چودہ اگست والے دن کے علاوہ کسی دن آتا تو اس کوئی فسیلٹی مل نہیں تھی نہیں اب ہم نے اگر ایسی کوئی فسیلٹی دی ہے بے شک ہی ہمارا مارکٹنگ ٹیکٹک تھا آئے فرس پندرہ یہ کہتا ہے کہ آپ اب جب چودہ اگست کو چیز بیچ رہے ہیں نا اور اس کی جو قیمت لے رہے ہیں آپ اس قیمت میں دو چیزیں بیچ رہے ہیں آپ اس قیمت میں دو وعدے بیچ رہے ہیں پرومیسز ہوتی ہے نا گوڑو سرویسز پرفارمنس اوبلگیشن پرومیسز ہے نا چودہ اگست کو جو چیزیں ہم کسٹمر کو بیچ رہے ہیں اور ان چیزوں کے ساتھ ہم ان کو کوپون دے رہے ہیں تو آئے فرس پندرہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے بے شک بیچی وہی چیز ہے اور پرائیس بھی اسی کیلئے کوپون تو بس ہمارا ایک مارکٹنگ ٹیکٹک تھا لیکن چونکہ اب آپ نے اس کو کوپون دے دیا ہے اب آپ باؤن ہیں اب آپ باؤن ہیں وہ کل کو ڈسکاؤنٹ لینے آئے گا تو آپ کو ڈسکاؤنٹ دینا پڑے گا تو ان فیکٹ آپ نے کیا کیا جو چودہ اگست کو آپ نے چیزیں بیچی ہیں آپ نے اس پرائیس میں دو پرومیس بیچے ہیں ایک اسی دن سیٹل ہو گیا تھا کیسے وہ چیز بیچ کے دوسرا پرومیس تھا آئندہ ڈسکاؤنٹ دینے کا اور وہ آپ کا وعدہ ہے اور وہ پرفرومیس اوبلیگیشن کب سیٹل ہوگی جب وہ اگلے دنوں میں ڈسکاؤنٹ لینے آ جائے گا اور اگر نہیں آیا پدرہ دن گزر جائے تو ہماری ذمہ داری پوری ہوگی تو اس طرح سے ہم چودہ اگست والی سیل کی دو پرفرومیس اوبلیگیشنز ڈسائیڈ کر کے ان میں اس کو بانٹیں گے یہ ہے یہ جو اب فورٹی نائن کے اوپر ہیڈنگ ہے پہلے تو اس میں جو ڈبا بناوا ہے وہ ڈبا پڑھ کے دیکھئے دو لائنیں لکھی ہیں صرف اس پہ ڈسکاؤنٹ لینے دیکھئے ہاں جے اچھا بے شک ہم نے نہیں دیا ہے لیکن آئے فرس کتنا کہتا ہے نہیں تم نے دیا ڈسکاؤنٹ ہاں جی ڈھائی تو لائنے ٹھیک ہے پڑھ دی اب آگے اس میں جو اگزیمپلز ہیں ان کی سمری بتا دیتا ہوں آپ کو تقریبا سب میں ایک ہی کام ہو رہے پہلے فورٹی نائن بتاتا ہوں بلکہ پڑھی لیں میں آپ کو پھر انٹری بتا دوں گا پڑھ لیں پھر میں اس کی انٹری بتا دوں گا اگزیمپل فورٹی نائن پڑھ لیں اگر سمجھ آ گیا تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو پھر میں اس کی انٹری بتا دوں گا موسیقا 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 موسیقی 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 ایک سیٹسفائے ہو جائے گی جب آج پروڈکٹ بیچیں گے اور ایک ڈسکاؤنٹ کا وعدہ سیٹسفائے ہوگا جب کل کو واقعی ڈسکاؤنٹ دیں گے تو یہ دو پرفارمنس اوبلیگیشنز ہو گئی ان کی سٹینڈالون پرائز پروڈکٹ اے سو کا وہ تو ہے ہی سو کا اور وعدہ جتنے کا ہمیں لگتا ہے ڈسکاؤنٹ اویل ہو جائے گا بارہ روپے تو ہم سو روپے کی ایک کیس اور بارہ روپے کی ایک کیس کے بدلے ایک ٹوٹل کتنے پیسے لے رہے ہیں سو چوکے کیس تو سو مل رہا ہے تو اس سو کو بانٹیں گے ان دونوں میں ایک آ جائے گا اٹی نائن ایک آ جائے گا لائبی جب پروڈکٹ اے بیچیں گے نا تو کیس ڈیبیٹ ہوگا ہنڈرڈ پروڈکٹ اے کی سیل اٹی نائن باقی گیارہ کیا نشان کیا کانٹریکٹ لائیبیلٹی اب تیس دن کے بعد کسٹمار آتا ہے اور ڈسکاؤنٹ لے لیتا ہے ڈسکاؤنٹ اویل کر لیتا ہے اب وہ جو ڈسکاؤنٹ اویل کرے گا جس نئے پروڈکٹ پہ پیسے کم دے گا ڈسکاؤنٹ اویل کرے گا ہم سیل ریکارڈ کریں گے فرض کریں ستو روپے کی چیز ہوگی اور بلکہ سو کی چیز کیا ہے پچاس کیسے دکھلا ہے کیا ہو ٹھفٹی کی خریدے گا اور اس پر اس کو ڈسکاؤنٹ دے دیں گے ہم پچاس کی چیز خریدے گا اور اس پر اس کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا تھرٹی پرسنٹ اور یہ بن گیا پندرہ تو کیش کتنے دے گا وہ تھرٹی فائف لیکن ہم تھرٹی فائف کی سیلز ریکارڈ نہیں کریں گے وہ جو ہم نے ذمہ داری بنا کے رکھی تھی اب وہ پوری ہو گئی نا وہ ذمہ داری ختم آ جائے گی اور ہم فارٹی سکس کی سیلز ریکارڈ کر لیں گے لیکن اگر وہ نہیں آتا تو تو کانٹیکٹ لیابیلٹی ختم ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی اور ہم سیلز ریکارڈ کر لیں گے یہ اگزیمپل فورٹی نائن ہے اچھا اگزیمپل ففٹی وہ آپ خود پڑھ لی جگہ میں گائیڈ کر دیتا ہوں سر جی پچاس روپے کے جیس پر اس کو تھرٹی پرسر دسکاون مل گیا نا ایکسرا دس تو سب کو دینا تھا تو کیمت ہی پچاس لگائی بھی تھی تو اس کو پر تیس کا دسکاون مل گیا ایکسرا تو وہ جو تیس کا ڈسکاون مل گیا تو کیش اس نے پینتیس دیا تو وہ تو ہم نے اب دیکھو ہم نے جتنا کانٹیکٹ ڈیابیلٹی رکھی تھی وہ اتھر ہی ڈیابیٹ کر سکتے نا ہم جتنا اس کو چارج کر سکتے تھے گیارہ روپے وہ کر لیے تھے وہ اس کی کمی کی تھی نا ہم نے اب بات صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کتنے کی بک رہی ہے بات یہ ہے کہ اس میں سے ہم نے کتنا نکال دیا تھا ہاں کیا 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 ہاں چلیں ایسے گئے لیں ہاں اب ہم نے وہاں پر اس میں سے گیارہ نکال آتا اس میں سے گیارہ نکال آتا بیکسیمم وہ گیارہ ہی اس میں ڈال سکتے ہیں باقی چار کا ڈسکاونٹ ایکسرا چلا گیا اگر بیچ میں اکانٹنگ کے رینڈ آ گیا تو ہاں پھر ہمیں ایسٹیمیٹ چینج کرنا پڑے گا نہیں 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 کریں گے کیونکہ یہ ویریابل کنسیدریشن نہیں ہے ہم نے اس وقت ان کی سٹینڈالون پایسز کے اوپر کر لیا جب سٹینڈالون پایسز کے اوپر ہم کر دیتے ہیں نایلوکیٹ تو بار باس سٹینڈالون پایسز اجسٹ نہیں کرتے رہتے unless کے ویریابل کنسیدریشن چینج نہ ہوں نہیں اصل میں یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے نا جو ہمیں ملنی ہے ویریابل کنسیدیشن ہے نا ہم نے ملنی ہے یا دینی ہے کوئی ایکسٹرا کام ایسا نہیں ہے وہ تو ایک پروڈٹ کے ساتھ ڈسکاؤنٹ کی ہم نے اپشن لگائی تھی کوئی ایسا نہیں ہے جو اس پروڈٹ کی وجہ سے لینک ہو کہ یہ پروڈٹ اچھا پر فارم کرے گا تو یہ ہوگا برا پر فارم کرے گا تو یہ ہوگا اس کے ساتھ نہیں ہے نا لینک بس اس وقت ڈسکاؤنٹ کا اندازہ لگایا اور لگا دیا میرے حساب سے تو نہیں کرنی تھی کیونکہ یہ ویریابل کنسیدیشن ہے سچ نہیں ہے یہ اس پروڈٹ کی ویریابل کنسیدیشن نہیں ہے اچھا ایکسیمپل ففٹی پڑھ لی جائے گا ایکسیمپل ففٹی میں صرف یہ کہا ہوا ہے کہ جو مزید نئی چیزیں خریدنے کی آفر ہے وہ ان کی فیئر ویلیو پہ ہی ہے یعنی کوئی ایکسرا فائدہ نہیں دیا جا رہا تو جب کوئی ایکسرا فائدہ نہیں دیا جا رہا تو پھر اس طرح کی لیابلٹی بھی برانے کی ضرورت نہیں ہے ایکسیمپل ففٹی ہو جائے گی ایکسیمپل اچھا ایکسیمپل ففٹی ون تھوڑی چی سمجھانی پڑے گی پہلے اس سے آسان کام دیکھتے ہیں ایکسیمپل ففٹی ٹو یہ بالکل یہی والی بات ہے ایکسیمپل ففٹی ٹو بالکل ایسا ہی ہے بس کیا تھا کہ یہاں پر ہم نے ویسے ہی ایک پرسنٹیج کی بات کی تھی وہاں پر کسٹمر لائلٹی پروگرام ایک چیز ہوتی ہے کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں مختلف سکیمز میں نا کہ جیتنے پوائنٹس آپ نے حاصل کر لیے اور پھر وہ پوائنٹس آپ ریڈیم کروا لیں تو وہ بھی کچھ ہے دسکاؤنٹ والی بات جیسے کریڈٹ کارڈس پر اس طرح کی سکیمز ہوتی ہیں جب کوئی اور ہے اگر آپ زیادہ شاپنگ کرتے ہیں تو آپ کے کارڈ میں پوائنٹس جاتے ہیں آپ کارڈ لے لیں ہمارا میمبرشپ کارڈ جتنی جتنی شاپنگ کریں گے اس کے سابسے پوائنٹس آتے جائیں گے پھر آپ کے پوائنٹس جب لیٹسے ہزار تک پہنچ جائیں گے تو آپ ان کو ریڈیم کروا لیں ہزار پوائنٹس کا مطلب ہے سو روپے کا ڈسکاؤنٹ اس طرح کی سکیمز ہوتی ہیں تو یہ بھی بالکل یہی والی چیز ہے اس کی کیلکولیشن بھی بالکل ایسی کیوئی ہے تو ایگزیمپل ففٹی ٹو بالکل فورٹی نائن کی طرح کی چیز ہے بس وہاں پر ہم لوگ پرسنٹیج آف سیل پرائس لے رہے تھے یہاں پر پوائنٹس کی کیلکولیشن ہے ورنہ یہ ففٹی ٹو فورٹی نائن جیسی چیز ہی ہے تو یہ بھی تنگ دن یہ بھی پڑھ لی جائے گا جب بھی پڑھنا ہو ففٹی ون پڑھ لیں کیونکہ یہ بغیر فگرز کے ڈسکس کرنا مشکل ہو جائے گا تو آپ پڑھ لیں پھر ڈسکس کرتا ہو کلوس یا نہیں کلوسیng 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 موسیقی 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 رہے ہیں ہم ٹوٹل تین سال کی مینٹینس سرویسز دیتے ہیں یہ تین سال اگزیکٹلی بلکل کلیر تو نہیں لکھے ہوئے لیکن پہلے پیرا گراف کا نچوڑ کچھ ایسا ہی ہے تین سال تک کی کیونکہ ہو سکتا ہے وہ تین سال سے زیادہ پرانا جب ایسٹ ہو جاتا ہوگا تو پھر شاید وہ مینٹینس کے قابل نہیں رہتا ہوگا تو ہم مینٹینس سرویسز دیتے ہیں اپنا پروڈکٹ بیچتے ہیں اچھی اپنے پروڈکٹ کی بات ہو رہی ہے ہم اپنا پروڈکٹ بیچتے ہیں اور تین سال کی مینٹینس سرویسز ہم دیتے ہیں اگر تو وہ ہم سے مینٹینس کی سرویسز لیتا ہے تو اس کو سکیم یہ بتائیے کہ تم پہلے سال ہزار روپے دے دو پھر اگر تم نے اگلے سال بھی مینٹینس کرانی ہوگی تو ایئر ون کے اینڈ پہ اگلے سال کا ایڈوانس ہزار روپے پکڑا دینا تیسرے سال کی بھی کروانی ہوگی تو تم ایئر ٹو کے اینڈ پہ ایئر ٹری کا ایڈوانس پکڑا دینا یعنی ہم اس سے تین سال کا ٹوٹل تین ہزار لے رہے ہیں ہزار پہلے سال ہزار دوسرے سال ہزار تیسرے سال اور آپشن کہہ کے لے رہے ہیں کہ پہلے سال کا ہزار دیا مینٹینس کرالو اگر دوسرے سال کی بھی کرانی ہو تو پیسے ایئر ایون کے اینڈ پہ پکڑا ہو نہیں پکڑا ہے تو دوسرا سال گیا اسی طرح دوسرے سال کے اینڈ پہ پھر تیسرے سال کی مینٹنس کے ہزار پکڑا دو نہیں دیئے تو تیسرہ سال گیا تو یہ آپشن کنٹینیوڈ بیسس پہ چل رہی ہے اس طرح سے ہم کسٹمر سے لے رہے ہیں تین ہزار روپے اگر کسٹمرز یہ آفر لے لیتے ہیں ہزار ہزار والی تو تقریباً فرض کریں سارے کسٹمرز آپشن لے لیتے ہیں تو پھر ہمیں ہر ایک سے تین تین ہزار آنا شروع ہو جائے گا لیکن اگر وہ آپشن نہیں لیتے تو مینٹنس کرانے ہمارے پاس آئے گئی وہی جس نے واقعی مینٹنس کرانی ہوگی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ساروں کو ضرورت نہ پڑے پروڈٹ بہت اچھا ہے تین سال ضرورت ہی نہ نکلے تو اگر تو سب لوگوں نے سرویس کے پیسے نہ دیئے تو پھر تو صرف وہی لوگ آئیں گے جنہوں نے واقعی مینٹنس کرانی ہوگی تو پھر ان کا پیسہ ہم نے زیادہ رکھا ہوا ہے یعنی اگر کوئی ایئر ون میں نہیں آتا صرف ایئر ٹو میں آتا ہے only for ایئر ٹو تو اس سے ہم لیں گے تین ہزار اور اگر کوئی ایئر ون اور ایئر ٹو میں نہیں آتا صرف ایئر تھری میں آتا ہے تو اس سے ہم لیں گے پانچ ہزار تو اگر کوئی ایئر ٹو میں بھی الگ سے جائے تین ہزار دے دے پھر ایئر تھری میں بھی اس کو خیال آئے کہ نئی منٹرس کی ضرورت ہے پھر یہ تری میں بھی چلا جائے پانچزار تب بھی دے گا تو اب وہ صرف ان دو سال کے آٹھ ہزار دے رہا ہوگا جبکہ اگر وہ پہلے ہی دن حامی بھر لیتا تو اس کو یہ پورے تین سال کتنا کسٹ کرتے تو اس کو سگنفیکنٹ فائدہ ہونے جا رہا ہے نا اس سکیم کا یہ اس والے ایریے میں فال کر گئی اب ہم جب شروع میں پروڈکٹ بیچ رہے ہیں پروڈکٹ کی قیمت تو نہیں بتائی بھی لیکن پیسے اس سرویس کے ہم الگ سے لے رہے ہیں جب شروع میں ہم نے پہلے سال کیش پکڑ لیا ہزار روپے ایک لاکھ پہلے سال ہمیں ایک لاکھ کیش مل گیا اچھا اس کے بعد یہ جو بیچ میں ٹیبل بنایا ہوا ہے یہ بھی سمجھا دیتا ہوں یہ ہم نے ایسٹیمیشن کیمی ہے کہ سارے لوگ تو آئیں گے نہیں نائنٹی پرشنٹ لوگ آئیں گے اگلے سال پھر باقیوں کے نائنٹی پرشنٹ آئیں گے اس حساب سے ہم نے ایک فگر یہ نکالی کہ ایک بندے سے اگر ہم ایئر ون کے ہزار پکڑیں گے تو نائنٹی پرشنٹ چانس ہے کہ وہ ایئر ٹو میں پھر ہزار روپے دے گا نو سو اور ایئر ٹو کا چلو سے پیسے دے بھی دیئے ایئر ٹھری کے دے گا کہ نہیں دے گا پھر نائنٹی پرشنٹ چانس ہے یعنی دو دفار نائنٹی لگ گیا نا تو آٹھ سو دس تو ایک بندے کی ٹوٹل ٹرانزیکشن پرائیس ست آئیس سو دس پروبیلیٹی اس کو استعمال اب وہ پروبیلیٹی اس نے پروبیلیٹی کے ذریعے بتانے کی بجائے یہ کہہ دیا کہ سو میں سے نوے تو نائنٹی پرشنٹ نا تو یہ اس نے پروبیلیٹی لگائی اور اس بندے کی ایک بندے کی ٹرانزیکشن پرائیس اتنی کیلکولیٹ کر لی اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اس کو اوور دا پیریڈ سیٹسفائی کرنے کے لیے جو بیسٹ میئر پریزنٹ جو ریفلیکٹ کر رہا ہوگا وہ کاسٹ بیسز والا ہوگا انپوٹ میتھرڈ اور اس کے اس نے کاسٹ کی ایسٹی میٹس بتا دیئے کاسٹ کی ایسٹی میٹس بتائے کر لیں گے بعد میں کر لیں گے کاسٹ کی ایسٹی میٹس بتائے اور ان کاسٹ کی ایسٹی میٹس کو بھی چینج کیا کیوں 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 کہ جس طرح یہ پریز کی پروبیبلیٹی لگا رہے ہیں تو اگر وہ نہیں آئے گا تو خرچہ بھی تنی نہ پڑے گا پھر تو اس لئے وہی نائنٹی نائنٹی پرشنٹ کاسٹ کے ساتھ بھی کیا تو وہ جو کاسٹ کا اندازہ دیاوا تھا چھ سو ساڑھے ساتھ سو ہزار اس کو بھی اسی پروبیبلیٹی سے ایڈجسٹ کیا اور وہ رہ گیا چھ سو چھ سو پچھتر اور آٹھ سو دس اب اس کاسٹ کی بیس پہ پروگرس میئر کر کے ستائیس دس پہلے سال کتنا ریونیو بنانا ہے دوسرے سال کتنا بنانا تیسہ کتنا بنانا یہ ٹیبل کے آخری کولم میں کیا ہوئے یہ اس ریونیو کو پربندہ پربندہ اس ریونیو کو تین سال میں کیسے بانٹنا ہے کیسے ریک اگنائز کرنا ہے کاسٹ کی بیس پہ پروگرس میئر ہونی ہے اور اس بیس پہ یہ ریونیو باٹنا ہے یہ اس نے اس ٹیبل میں کر کے دکھایا صحیح ہے کہ نہیں اب ہو گیا رہا ہے کہ ہم نے ریونیو ریکنیشن کو پہلے سال دوسرے سال تیسرے سال بڑھایا ہے پہلے سال ریونیو تھوڑا اگلے سال اس سے زیادہ لیکن کیش تھوڑا مل رہا ہوگا دیکھیں پہلے سال ہمیں کیش مل رہا ہے ہزار لیکن ریونیو ہم صرف سات سو اسی بنا رہے ہیں نہیں سمجھا رہی تو دو سو بیس کو بھی ریونی کیوں نہیں بنا رہے ہیں یہ دو سو بیس وہ کانٹریکٹیابیلٹی ہے کہ اس سال ہزار روپے جمع کرا دینے سے اس کو اگلے سال سستہ ہزار میں کام کرانے کی آپشن مل گئی ہمیں ذمہ داری پڑ گئی یہ وہ دو سو بیس کو ذمہ داری بنا لیا کیش ہزار ملا ہے لیکن ریونیو ایئر ون نے ہم نے سات سو اسی بنایا اور اس سات سو اسی کے کیش ملا ہے ہزار ایک بندے کی اگر بات کریں ریونیو ہم نے بنایا ہے صرف سات سو اسی تو باقی دو سو بیس ہی ہم نے اپنے یہ کانٹریکٹ لائیبیلٹی بنا لی اگلے سال کیش کتنا ملے گا پھر ہزار ملے گا یا نہیں وہ اس لئے کیلکیوشن انہیں ٹوٹل لوگوں کی بیس پہ کیوئی ہے تو اس لئے نوے ہزار ملے گا ایک بندے سے ہزار لیکن کیلکیوشن یہ کیوئی ہے کہ نوے لوگ آئیں گے بس تو اس لئے وہ ٹوٹل کی بیس پہ چل رہا ہے ایک لاکھ نوے ازار تو دوسرے سال میں ہم ریونیو بنائیں گے پہلے سال میں بنائیں گے سات سو اسی کی بیس پہ دوسرے سال میں بنائیں گے ہم آٹھ سو ستتر کی بیس پہ تیسرے سال میں بنائیں گے ہم ہزار ترپن کی بیس پہ کیش تھوڑا تھوڑا ہوتا جا رہا ہے ریونیو ہم زیادہ بنا رہے ہیں تو ریونیو کیسے زیادہ بنا پائیں گے کیش تھوڑا ڈیبٹ ہوا کرے گا ریونیو زیادہ ڈیبٹ ہوا کرے گا تو یہ کیسے زیادہ ہو پائے گا پچھلی کانٹرٹیابیلٹی ڈیبٹ کر کر کے ختم کرتے جائیں گے تو اس طرح سے تین سال میں کانٹرٹیابیلٹی ختم ہو کے ریونیو اس پیٹرن کے مطابق اگر نائد ہو جائے گا اور یہ کانٹرٹیابیلٹی ہم کیوں بنا رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو پیسے تھوڑے لے کے اس کو ایک فائدہ دے دیا ہے اور ہماری ذمہ داری بن گئی یہ اگزیمپل ففٹی ون میں کیا گا ففٹی ٹو ہو گئی ففٹی تھری آسان سی ہے ففٹی تھری بتا دیتا ہوں اگر ایک یہ بھی ویسے بڑی مزے کی چیزیں بنا پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا کالج نے سٹوڈنٹ سے فیس لی اور فیس تو لی ہے کوچنگ کی لیکن ساتھ ہی ساتھ کالج نے کہا کہ آپ چونکہ پہلی دفعہ ہمارے کالج میں آ رہے ہیں تو آپ کو ایک ون ٹائم فیس دینی پڑے گی ریجسٹریشن فیس کیونکہ آپ ہمارے کالج میں آئیں گے آپ کے ہمیں ریکارڈ کریئٹ کرنے پڑیں گے آپ کے نام کی فائل بنانی پڑے گی فارم پڑے گا نہیں داری آرے یا تو ویسے آنکھیں نہیں چیلیں نیند آ دی تو آپ چونکہ پہلی بار ہمارے کسٹمر بن رہے ہیں تو ہمیں آپ کے لئے کچھ سیٹ اپ کاؤسٹ کرنی پڑے گی سوفٹ ویر میں آپ کے نام کا کوڈ جنریٹ کرنا پڑے گا تو آپ ایسا کریں شروع میں تین ہزار روپے پکڑا دیں کوچنگ فیس علیدہ ہے لیکن شروع میں آپ تین ہزار روپے دیں یہ ہوتا ہے ٹیک میں تو ہوتا تھا ٹین تھاؤزن ہے تو ہوتا ہے نا یہ جو ٹین تھاؤزن ہے یہ ریفنڈیبل ہوتا ہے اور کیا وہ یہ کہہ کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے پیپرز کی فیس ہے نہیں لیکن آئے فرس پندرہ کہتا ہے کہ یہ آپ یقینا پیپرز کے لئے ریوینیو لے رہے ہیں ورنہ آپ اس کے بدلے کیا کر رہے ہیں اس کے بدلے کونسی پروفارمنس اوپلیکیشن سیٹس کونسی گوڈ سرویس ڈیلیور ہو رہی اس کے بدلے جو انہوں نے دس ہزار روپے لیا ریجسٹریشن کے نام پہ اس کے بدلے کونسی گوڈ سرویس رینڈر ہوئی ہے کوئی بھی نہیں بے شک آپ نے اپیننٹلی خرچہ کیا ہوگا تھوڑا سا سٹوڈنٹ کا کوڈ بنایا ہوگا سوفٹویر میں اس کو جگہ دی ہوگی ہو سکتا ہے فائل بھی بنا کے رکھ لی ہو تھوڑا سا خرچہ آیا ہوگا لیکن یہ کوئی گوڈ یا سرویس تھوڑی ہے تو اصل میں آپ نے جو پیسے پکڑے ہیں نا یہ وہی کوچنگ کے آپ نے پیسے ایڈوانس پکڑ لی ہیں تو اس کو ایسے ہی ریوینیو نہ بنا دو بزنسز میرا خیال ہے ریوینیو بنا دیتے ہیں اس کو فورا تو آئی فرس پترہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے میں نہیں ریوینیو بنا دو مجھے یاد آگے ہمارا آڈٹ کا ایک لائن تھا اس دور میں پی سیو ہوا کرتے ہیں تب تو پی سیو بہت کم ہو گئے تو وہ کیا کرتے تھے کہ جس کو بھی پی سیو لگا کے دیتے تھے اس سے نون ریفنڈیبل پیسے شروع میں پکڑ لیتے تھے باقی اس کے علاوہ پر کال ریٹ ہے لیکن شروع میں پیسے پکڑ لیتے تھے اور اس کو فوراں ریوینیو بنا لیتے تھے کہ ہم نے واپس تھوڑی کرنا ہے ریجسٹریشن فیز تو وہ منع کیا ہے فرس نے کہ نہیں یہ کوئی انکم نہیں ہے آپ کی کس بات کی انکم بھئی کیا گود اور سرویس دے رہے ہیں اس کے بدلے تو یہ آپ نے جو آئندہ سرویس دینی ہے نا آپ نے یقیناً اس کا ایڈوانس پکڑا تو یہ ایڈوانس ہے یہ اب آپ وہ اپ فرنٹ فیز پڑ لیں پورٹی نائن سے آگے نہیں ٹفٹی ٹو سے آگے ایک ڈبا بناوا ہے وہ لکھاوا ہے اور اسی ایک چھوٹی سی ایزیمپل ہے وہ پڑ لیں بپ. جدا بخار ٹھیک 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 موسیقی موسیقی ہاں ھی پڑھ دیا موسیقی آہ کون سی تمبل کفڑی ہے بھے تو اس پہ ہمیں فوراں انکم نہیں بنانی یہ ہم نے یقیناً اگلی جو گوڈ سرویس دینی ہے اس کے پیسے پکنے اگلی ہڈنگ ہے لائسنسنگ یہ بزاہر صوری خوفنات سی ہے لائسنسنگ کے اوپر آپ کو پورا پیج بھراوہ مل رہا ہے اگزیمپلز تو اس کے بعد ہیں یہ میں نے بڑی کوشش کر کے اس کے کوئی چھے سات پیجز کو سمیٹ کے اتنا نچوڑا ہے اتنا کوئی جو سنگلے اس میں سے اور اگزیمپلز کے علاوہ ہیں ففٹی فور سے لے کے سکسٹی ون تک یہ الید ہے لیکن ان اگزیمپلز کو میں ڈسکس نہیں کر رہا ہے یہ آپ نے خود ہی پڑھنی ہے میں آپ کو مین کانسپڈ ڈسکس کر رہا ہوں مین کانسپڈ سمجھ آ گیا نا تو یہ اگزیمپلز ساری ایک جیسی ہیں اگزیمپلز میں کوئی ٹیکنیکلیٹی نہیں ہے مین کانسپڈ سمجھئے کسی چیز کا لائسنس دینا اجازت دینا ہے اگر ہم لائسنس دے رہے ہیں تو ہم ایکٹلی اجازت دے رہے ہیں اچھا ایک تو ہوتا ہے ایسٹ استعمال کرنے کی اجازت دینا یہ تو ہو گئے لیز یہ تو سادی سی لیز ہے ایک ہے کہ ہم اپنی کوئی انٹیلیکچل پروپرٹی استعمال کرنے کی اجازت دے رہے ہیں انٹیلیکچل پروپرٹی ہوتی ہے کیا کہا انٹیلیکچل پروپرٹی کوئی یونیک چیز کوئی نالج کوئی سکل کوئی ہمارا نام برینڈ یہ ہماری انٹیلیکچل پروپرٹیز ہیں جو ہماری خاصیت ہے ایک تو ہے نا کہ ہم نے بیلڈنگ ہے اب بیلڈنگ تو سب کے پاس بیلڈنگ ہوتی ہے لیکن ہماری کوئی ایسی یونیک چیز جو ہماری محنت سے ہماری قابلیت سے بنی ہے نوربلی انٹینجبل چیزیں ہی ہیں یہ تو ہم یہ اگر کسی کو استعمال کرنے کا حق دے رہے ہیں تو یہ ہم لائسنس دے رہے ہیں اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں فرینچائز فرینچائز کیا ہوتا ہے جو ہمارے بزنس کا یا پروڈٹ کا نام ہے وہ ہم کہیں کہ تم بھی بیچو جیسے یہ جو مکڈانلڈز ہے اب مکڈانلڈز انٹرنیشنلی کمپنی لیکن یہاں پر ہر زیگہ مکڈانلڈ کی چھوپس کھلی ہیں تو وہ ان سے نام لیا ہوا ہے ہاں کالٹی مینٹین کرنے کے لیے ان کے رولز فالو کرنے پڑیں گے جو کالٹی کنٹرول کی ان کے رولز ہیں وہ فالو کرنے پڑیں گے بلکہ کچھ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ فلانا پروڈٹ ہم سہی لیں گے آپ یا ایشی طرح سے کچھ سکولز کالوجز کے نام بن جاتے ہیں سکولز کے جیسے مجھے آرٹیکلز میں ایک آسائنمنٹ کیسی سمجھے جاتے ہیں ایک ایڈوکیٹرز ایک پروڈجیکٹ ہے بیکن آوز کا تھوڑے سستی عوام کے لیے یہ فرنچائز بیسیس پہ چلتے تھے جنہیں اگر میرے پاس پیسے ہیں میں سکول کھولنا چاہتا ہوں تو بجائے اس کے کہ میں اپنا ایک نیا سکول کا نام بناوں میں ایڈوکیٹرز والا سے کہوں گا جی میں آپ کے ایک فرنچائز کھولنا چاہتا ہوں کہیں گے کھول لیں اتنے پیسے فورا پکڑا دیں اس کے علاوہ فیس میں سے اتنا اتنا حصہ مارا ہوا کرے گا تو یہ فرنچائز دے دی انہوں نے اپنا نام استعمال کرنے دے دیا فرنچائز امحصال ہو سکتی ہے پھر اس کے علاوہ اگر میں رائٹر ہوں اور میں نے بک لکھی ہوئی ہے کوئی سٹوری اور اس بک پہ کوئی فلم بنانا چاہتا ہے یا ڈراما بنانا چاہتا ہے تو وہ سٹوری تو میری ہے نا تو مجھ سے وہ سٹوری لے رہا ہے اور اس فلم سے اس ڈرامے سے جو بھی کمائی ہوگی اس کا مجھے حصہ آئے گا پیج اسی پہ کون سا ساتھوہ پیج سیون پہ دیکھئے یہ کچھ مثالیں لکھی ہوئی ہیں پیج سیون کے انڈ پہ لائسنسنگ کے نام سے جو تین چار لائنیں لکھی ہیں یہ پڑھ لیں ٹھیک ہے اچھا اس میں ٹیکنیکل چیز سمجھ لیں جو کہ خاصی ٹیکنیکل ہے لیکن ایک بار سمجھ آگی تو پھر آگے ایک زیمپلز آپ خود پڑھ سکتے ہیں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم لائسنس دے رہے ہیں کیا وہ لائسنس اٹس سیلف پرفارمس ابلیگیشن ہے یا نہیں ہم نے کسی کو لائسنس دیا ہے تو پرامس ہو گیا نا ایک تو وہ جو ہم لائسنس دے رہے ہیں کیا وہ اٹس سیلف پرفارمس ابلیگیشن ہے یا نہیں پہلا یہ مسئلہ ہے اگر تو ہم اس لائسنس کے ساتھ کچھ اور پرامسز بھی کر رہے ہیں جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک سوفیر بنایا ہے چلیں یہ لیں آپ استعمال کر لیں ہم نے اجازت دی تو ہم نے سوفیر کا لائسنس دے دیا اور یہ سوفیر آپ سے چلنا ملنا نہیں ہے تو ہم آپ کو ساتھ ٹیکنیکل ٹیم بھی دیں گے جو مرزل سے ٹیکنیکل سپورٹ آپ کے ساتھ رہے گی تو اب اس کانٹرٹ کے اندر ہم نے لائسنس بھی دیا ہے اور ٹیکنیکل سپورٹ بھی دیا ہے اور یہ بھی کہا کہ آئندہ جو بھی اپڈیشن آیا کریں گی وہ بھی ہم آپ کو دیا کریں گے تو اب یہ لائسنس سوفیر کا لائسنس بھی دیا ہے اور ادھر پرامیسز بھی دیا ہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو لائسنس دیا ہے یہ سیپریٹ پرفارمیس اوبلیگیشن ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ ویسے ہوگا جیسے پرفارمیس اوبلیگیشن کا فیصلہ ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کہ ایک تو بائی نیچر یہ دسٹنگٹ ہیں کے نہیں اور دوسری کنڈیشن کہ اس کانٹریکٹ کے کانٹیکسٹ میں وہ انڈیپنڈنٹ ہیں کے نہیں یعنی کہیں ایسا دوسروں کے بغیر یہ ہوئی نہیں سکتا تھا جیسے سوفیر کے لائسنس کی بات کی ہے اگر ہمارا سوفیر اتنا ایزی تو یوز ہے کہ اگر ہم سے وہ ٹیکنیکل سپورٹ نہ بھی لے چل جائے گا کوئی بات نہیں کسی اور سے لے لے نہ ہی ہم نراض ہوں گے ٹیکنیکل اپ ڈیٹس نہیں لینے نہ صحیح کسی اور سے لے لے تو اب اس صورت میں یہ بائی نیچر بھی دسٹنگٹ ہے اور ویڈن دا کانٹیکسٹ آف کانٹریکٹ بھی اس کی اپنی پہچان ہے تو پھر یہ سیپریٹ پرفارمنس ابلیگیشن ہے لیکن اگر ایسا ہے کہ یہ سوفیر آپریٹ کر ہی ہم سکتے ہیں اور کوئی آپریٹ کر ہی نہیں سکتا اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم آپریٹ خریدنا ہے لائسنس لے لو لیکن ساتھ ہماری ٹیم بھی آئے گی اس کی بھی پیسے ہم تم سے لیں گے تو اب وہ جو ہم ٹیکنیکل سپورٹ دے رہے ہیں اس کے پیسے لے رہے ہیں اور اس لائسنس کے پیسے لے رہے ہیں تو یہ دو الگ الگ پرفارمنس ابلیگیشن ہیں ہمارے بغیر کوئی کر ہی نہیں سکتا ہو اب یہ ایک ہے تو یہ پرفارمنس ابلیگیشن سیپریٹ ہے یا نہیں ہے اس بات کا فیصلہ ویسے ہی ہوگا جیسے پہلے پڑا ہے تو پیش ایٹ کے ٹاپ پہ آئیے ٹیبل بنا میں ایک بڑا سا اس ٹیبل کا پہلا حصہ بتا دیا آپ کو اپنے پرومیس تو گرانٹا لائسنس اس نوٹ دسٹنکٹ یہ بتا دیا اگر دسٹنکٹ نہیں ہے تو ہم سب کو ملا کے ایک پرفارمنس ابلیگیشن کہیں گے موسیقی اگر کچھ 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 ہے تو اگزیمپل فیفٹی سکس پہ آئیے اگزیمپل فیفٹی سکس کا پہلا پہلا گراف اور کیس اے پڑھ لیں دو پہلا گراف ہیں بس چھے لائنے ساری اگزیمپل فیفٹی سکس پہلا پہلا گراف اور کیس اے پڑھ لیں پیج نائن کے انڈ پہ ہوا سکس پہلا کچھ کچھ موسیقی آقfact کو کچھ کر نائنے یہ میں نے اپلویڈ نہیں کیا بھی کوپی ہی لینی تھی اسکے چلی پسکر ہے پسکر کریں چلی پسکر کریں اچھا 56 پڑھ لی اور اب ایک چھوٹی سی اور پڑھ دیں پھر میں دا کے فرق بتا ساؤں گا 54 پڑھ دیں 56 پوری نہیں پڑھی 56 کا پہلا پہلا پڑھنا ہے case A پڑھنا ہے case B نہیں case A پڑھنا ہے اور 54 اگزیمپل یہ پڑھ لیں کیا مزید ہے 6 پڑھ کیا مزید ہے کھنس کیا Mزید ہے پہلے تو یہ پہچاننا ہے کہ یہ جو ہم نے لائسنس دیا ہے اور لائسنس کے ساتھ اگر کچھ اور بھی ہے تو ہی یہ بحث ہے کہ لائسنس ان باقی چیزوں کے ساتھ مل کے سنگل ہے یا سنگل ہے اچھا اگر ہے ہی صرف لائسنس دیا پھر تو یہ بحث نہیں ہے نا کہ وہ ڈسٹنکٹ ہے کے نہیں ہے دیا ہی لائسنس ہے تو پھر تو ڈسٹنکٹ ہی ہوگا یہ بحث تب تھی کہ اگر لائسنس ہتا ہے کچھ اور کام بھی ہیں اگر کچھ اور کام بھی ہیں وہ لائسنس اور وہ جو کچھ اور کام ہیں وہ ملا کے سنگل اپلیکیشن ہے یا لائسنس دسٹنکٹ ہے جیسے 54 میں 54 میں دسٹنکٹ ہیں کہ نہیں دسٹنکٹ ہیں نا تو یہ بحث ہی تب ہے جب ایک سے زیادہ چیز ہیں لیکن اگر ہے ہی صرف لائسنس تو پھر دسٹنکٹ ہے اگلا مسئلہ دسٹنکٹ ہے تو آگے کیا کرنا ہے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اس لائسنس کو ہم نے اچھا اس میں ایک اور بات ہم رائٹ دے رہے ہیں بیچ نہیں دے تو رائٹ جب بھی دیا جائے گا ایک ٹائم پیرٹ کے لیے دیا جائے گا ہے اس میں ٹائم پیرٹ لیکن پھر بھی یہ بحث ہے کہ یہ پرفارمنس اوبلگیشن سیٹسفائیڈ ایٹ آ پوائنٹ ان ٹائم ہے یا اوور ٹائم ہے یہ بڑی مدے کی بات دوبارہ سنیں اگر ہم لائسنس دے رہے ہیں رائٹ تو ہے تو وہ کسی پیرٹ کا یعنی آفیشری تو اس میں پیرٹ ہے ایون دن ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا وہ پرفارمنس اوبلگیشن سیٹسفائیڈ ایٹ آ پوائنٹ ان ٹائم ہے یا اوور ٹائم ایٹ آ پوائنٹ ان ٹائم بھی ہو سکتی ہے اس میں کیا دیکھنا ہے اگر ہم نے کچھ موویز بنائی ہوئی تھی ہمارا پروڈکشن آ اسے یہ ایش راج فلم ہے انہوں نے موویز بنائی ہوئی ہے اور وہ موویز ان کی پروپرٹی ہیں جیو والے ان سے ان کی ایک مووی خریدتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ سال تک ہم گسیٹیں گے ہم ہر ویکنڈ پہ چلا دیا کریں گے ہر فیسٹیبل پہ چلا دیا کریں گے کبھی دن میں کبھی رات میں اب وہ ہم سال تک گسیٹیں گے تو یہ ان کی فلم ہے انٹیلیکچل پروپرٹی ہے اور انہوں نے ایک سال تک جیو چینل پہ گسیٹنے کی اجازت دے دی یش راج فلم کونسی فلم لے لے جب تک ہے جان لے جاتے ہیں اچھا اب یش راج فلم اگر بند ہو بھی جائے لیکن وہ مووی تو بن چکی نا اس کی صحت پر کوئی فرق پڑے گا اب وہ یش چوپڑا مر گیا تو مووی تو ہے نا تو وہ جو مووی دی ہے انہوں نے اس یش راج فلم کا جو بھی حال ہو مووی ہے اور اس کی اپنی پہچان ہے جو کہ موویز کی اپنی پہچان ہے لوگوں کو فرق نہیں پڑتا کہ کس نے بنائی تھی چلو ڈیریکٹر کا پھر تھوڑا بہت پتا ہوتا ہے پروڈکشن کا نہیں کسی کو پتا ہوتا مووی کی اپنی پہچان ہے تو اس فلم کو چینل پہ چلانے کی اجازت دینے کے بعد یش راج فلم کا اپنا کیا حال ہوتا ہے ان کی فلمیں اگلی ہٹ ہوتی ہیں یا فلوپ ہوتی ہیں جیو والوں کو کوئی فرق پڑا ہے کیوں نہیں کیونکہ اس کی اپنی فلم کی اپنی پہچان ہے نا دوسری مثال فرنچائز ہے فرنچائز میں کیا ہے کہ ہم نے ایک آؤٹلٹ کھولی اور مکڈانلڈ والوں سے فرنچائز لے لی اب ہماری جو برانچ ہے وہ بے شک یہاں پر گلبرگ میں ہے لیکن انٹرنیشنلی اگر مکڈانلڈ کا نام خراب ہو گیا تمہاری برانچ پر فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا پڑے گا کیونکہ اب وہ نام بے شک ہم نے ایک کانٹٹ کے تحت وہ نام استعمال کرنے کی اجازت لے لی لیکن جس آؤرگنائزیشن سے لی ہے اس آؤرگنائزیشن کی پرفارمس کنٹیمسلی اس کو افیکٹ کرتی رہے گی تو کسٹمر کے لیے بڑا ضروری ہوگا کہ جتنے بھی دیر کے لیے ہم نے اس کا نام استعمال کرنے کی اجازت لی ہوئی ہے اس پوری دیر میں مکڈانلڈ والے اچھا نام بنا کے رکھیں یہ دو مثالوں میں فرق ہے پہلی مثال میں فرق نہیں پڑھا کہ یش راج پروڈکشن کا جو مرضی ہوتا ہو ہم نے فلم لی ہے اس فلم کی اپنی پہچان ہے لیکن اگر ہم نے مکڈانلڈ کی فرنچائز لی ہے تو مکڈانلڈ کا نام خراب ہوگا تو پھر ہماری آؤٹلٹ کا بھی نام خراب ہوگا اب بتائیں کس کو ایٹ اپوائنٹن ٹائم مانے کس کو اوور ٹائم مانے مکڈانلڈ بھاری آؤور ٹائم ہے اور پہلے والی آئٹ اپوائنٹن ٹائم ہے اور وہ آئٹ اپوائنٹن ٹائم کون سا والا شروع یا تین سال کے اینڈ پہ شروع اب کسٹمر جانے اس فلم کا کیا کرنا ہے ہم نے دے دی اس کو اجازت کسٹمر جانے کہ اس کو ایک دن میں چلانا ہے کسٹمر نے کہا جی میں نے گسیٹنا ہے فلم کو اب وہ چاہے ایک مہینے میں گسیٹ کے پورے کر دیں چاہے وہ پورے سال یش راج کی طرف سے یہ اجازت مل گئی ان کو تو یہ ہے ریونیو ایٹ اپوائنٹن ٹائم اور مکڈانلڈ والوں نے جو تین سال کے لئے فرنچائز دی ہے اب مکڈانلڈ والوں کے لئے اس فرنچائز کو ریونیو اوور ٹائم بنانا پڑے گا کیونکہ مکڈانلڈ والوں کی کنٹینیوز محنت اس کو افیکٹ کر رہی ہوگی یہ مین کونسپٹ ہے کہ اگر جس چیز کا لائسنس دیا ہے اس کی وہی شناخت جو پہلے دن تھی وہی کافی ہے سیلر بعد میں جو مرضی کرتا رہے اس پر فرق نہیں پڑے گا تو یہ ایٹ اپوائنٹن ٹائم ہے لیکن اگر جو چیز بیچی ہے جو بیچی نہیں جس چیز کا حق دیا ہے سروس پروائیڈر یا سیلر اس کے بعد کی پرفارمنس بھی اس کو افیکٹ کر رہی ہوگی تو پھر اوور ٹائم تو پیج ایٹ کے اوپر یہ جو ٹیبل کا دوسرا حصہ ہے یہ پڑھ لیں اچھا یہ سارا کچھ جو آپ کو نوٹس لکھ کے دیئے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنی ہے چیزیں کیونکہ ریونیو پہ سپیشلی ڈسکشن والا سوال ہے اور جب ڈسکشن والا سوال ہے تو پھر اس کا آنسر ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو کہانی لکھنی پڑتی ہے اس میں آپ کو رولز لکھنے پڑیں گے تو یہ جو میں نے آپ کو سارے نوٹس لکھنے دیئے ہوئے ہیں یہ آپ نے یاد کرنے ہیں اور اگر یاد نہیں کرنے ہیں آئی ایس ساتھ لے کے جانا ہے تو آئی ایس کم از کم پڑھا تو ہو اگر اگر لیسر کا بزنس ہی لیسر والا ہے تو وہ آئی ایس سوال ہے آئی ایس پڑھا نہیں ہے وہ جو میں نے آئی ایس سولہ میں مثال دی تھی کہ گاڑی دی بھی پکنڈڈوپ کے لیے آفس کے لوگوں کی پکنڈڈوپ کے لیے اگر گاڑی دینے والے نے ایک ہی گاڑی دی دی ہے یہ آپ استعمال کریں تو وہ لیس ہے اگر روز گاڑی بدل سکتے ہیں تو آئی ایس پڑھا ہے ہماری گاڑیاں ہیں اور ہم نے کسٹمر کو وہ گاڑیاں دی نہیں ہیں کرائے پہ اور ان کی پکنڈڈوپ کے لیے استعمال ہوتی ہے اگر تو ایک خاص نمبر پلیٹ والی گاڑی اپنے کسٹمر کو دی ہے اور وہ اسی کے لیے استعمال ہوتی ہے تو یہ لیس ہے ایڈنٹیفائیڈ ایسٹ لیکن اگر ہم نے کسٹمر کو بس سرویس دینی ہے روز گاڑی بدلیں گے تو یہ آئی فیرس پڑھا ہے کہنے کو وہ رینٹ ہے نا انگریزی کا ورڈ رینٹ ہے لیکن اس کو کیسے دیکھ اگنائز کرنا ہے یہ دیکھ دیکھنا اپنے کا کیا وائفر سولہ میں ہے کیا پندرہ میں یہ جو تین پوائنٹس لکھے ہیں یہ یاد رکھنے یہ جو بھی آپ پڑھنے پیجٹ 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 پیسے جلدی آنا دیر دیر سے آنا کوئی رول نہیں ہے پیمنٹ ہم سو کچھ بھی ہو سکتی ہے پیجٹ پیجٹ پیجille تین ک کیسے پیجٹ پیجٹ سکوپ چیک کرنا پڑے گا یہ چیز باقیدہ آئی ایفرس پندرہ میں کلیرلی ڈسکوپ دسکست ہے تو یہ آئی ایفرس پندرہ میں آ لیے اب وہ جسکوپ نہیں یاد اکھا کہ آئی ایفرس سولہ نے ان چیزوں کو نکال آگا ہے سو رہنا شاید یہ کہا ہوگا کہ جو چیزیں کہیں اور دسکست ہیں ان کو رہنے دیں شاید وہ ایسی بات کی ہوگی بلکل ایفرس سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے لیز کے لیے شرط نہیں ہے کہ پیراڈک پیممنٹس ہوں ساری کے ساری شروع میں ساری کے ساری ایفرس بھی ہو سکتی ہے جلدی پڑھیں بھی جیٹ یہ پوائنٹس یاد رکھئے گا سوال آئے گا تو تینوں پوائنٹس لکھنے پڑھیں گے اگلی بات سمجھ آگئی تو بس اگلی جو اگزیمپلز ہیں وہ انہی کے اوپر بیس کر رہی ہیں اس سے یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے وہ دیکھ لیں پیج نائن کے ٹاپ کے آئے 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 یہ جو کوٹ والی بات ہے نہیں ہم نے سوفیر دے دیا فرز جنوری سے وہ شروع ہو گیا لیکن وہ سوفیر استعمال ہی نہیں کر سکتے جبتہ ہم کوڈ نہ دیں وہ کوڈ ہم نے فرسٹ مارچ کو دیا ہے تو پھر ریونیو فرسٹ مارچ کو رکھنائید ہوگا فرز جنوری کو نہیں ہوگا یہ لکھا ہو پیج نائن کے ڈاپ کے آئیے ایک ہوتی ہے سیل بیزڈ اور یوزیج بیزڈ رائیلٹی یہ اسی میں اسی لائسنسنگ میں میک ڈاونلڈ میک ڈاونلڈ میک ڈاونلڈ والوں نے ہمیں فرنچائز دی اور اس کے وہ جو پیسے لے رہے ہیں وہ شروع میں کچھ لمسم پیسے لیے تھے اس کے بعد کہا ہے کہ اپنی سیل کا دس پرشنڈ ہمیں دے دیا کرنا یہ ہے سیل بیزڈ اور اگر سیلز نہیں ہوتی ویسی پروڈکشن میں ایسے استعمال ہوتا تو یوزیج بیزڈ رائیلٹی ہو جائے گی تو ریونیو اگر سیل بیزڈ ہے تو اس کو ریونیو کب ماننا چاہیے جب جب جیسے جیسے سیل ہو یعنی اگر ہم نے اپنے کسٹمر کو کہا ہے کہ ہم سات روپے پر یونٹ لیا کریں گے تم سے رائلٹی تو اس سات روپے پر یونٹ کو ریونیو کب مانیں گے جب جب جتنے جتنے وہ یونٹس بیچ دیا کرے گا یہ لکھاوا ہے اس کے اندر بی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے جیسے ہم نے کہا ہے کہ ہم تمہیں ڈسٹریبیشن نیٹ ورک بھی دیں گے سیل بیسٹ رائلٹی ہم لیں گے لیکن ڈسٹریبیشن نیٹ ورک ہم تمہیں پروائیڈ کریں گے ہوم ڈلوری والا ہم تمہیں دیں گے رائیڈرز ہم دیں گے تمہیں یہ وعدہ آ گیا نا بیک تو اب وہ جو سیلز کرنی ہے اس نے کاؤنٹر کی سیلز تو شروع کر دیں لیکن ہم نے کہا تھا کہ رائیڈرز ہم پروائیڈ کریں گے ہم رائیڈرز پروائیڈ کریں گے تو تب سے اس سے جو سیلز ہوں گی ان پر ہم حصہ لیں گے ہم نے ہم ایک ڈانٹر ہیں ہم نے اپنے کسٹمر کو کہا کہ تم ہمارا نام یوز کر لو اور جتنی سیلز کرو گے اس کا دس پشن ہمیں دے دیا کرنا لیکن تمہارے جو ہوم ڈیلیوریز کے لیے نیٹ ورک ہے وہ ہم تمہیں پروائیڈ کریں گے جب تمہیں وہ پروائیڈ کر دیں گے اس کے بعد سے جو سیلز ہوں گی اس کا ہم حصہ لیا کریں گے تو اب سیلز تو اس نے شروع کر دی تھی لیکن ہم ہمارا حصہ کب بننا شروع ہوگا جب ہم رائیڈر دیں گے یہ بی میں یہ لکھایا یہ ساری انہی پوائنٹس کو ہی ایکسپلین کر رہی ہیں جو ابھی ڈسٹنک میں پڑھے ہیں یعنی اوور ٹائم کسی مثال میں اوور ٹائم آرہا ہوگا کسی مثال میں ایٹ اپوائنٹنٹا میں آگا یہی سارا ایکسپلین ہو رہا ہے ان مثالوں کے اندر چلیں آجائیں اب پیس تھرٹین پہ آجائیں پیس تھرٹین پیس تھرٹین موسیقی 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 کی پڑشیز نام سے کے لٹکا بلکہ یہ ہے let's چاہے بہت چلے چلے good idea چاہے بہت چاہے بہت چاہے بہت چاہے بہت چاہے بہت چلے good idea